بسم اللہ الرحمن الرحیم مرز میں مبتلا ہے یعنی سورتے انزال سورتے انزال جلد فارق ہو جانا ٹیمن ٹھیک نہ ہونا یا اپنے پارٹر کو اچھی طرح سٹسفائیڈ نہ کر دینا مختلف مریض مختلف نام مختلف طریقوں سے اپنی مرز کو بتانے کی اپنے موالج کو کوشش کرتے ہیں پہلی بات میرے بھائی یہ بات یاد رکھیں یہ جو سورتے انزال جیسی مرز ہے ٹائمنگ ٹھیک نہیں یہ مرز ہے ہی نہیں ایک نفسیاتی دباؤ ہے جو ہم چند ایک مشہورییں دیکھ کے ایڈ دیکھ کے یا موبیل کا غلط استعمال کر کے اس مرز میں مبتلا ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں یہ تمام امراض جو آپ کو نظر آ رہی ہیں زیادہ تر ایڈ دیکھ کے ہیں موبیل کے غلط استعمال سے ہیں یہ بات یاد رکھیں اس کی اگر مارکٹ میں چلے جائیں تو اس کی تقریباً کروڑوں میڈیسن مل جائیں گے اور کروڑوں روپے خرچ بھی ہوں گے اس مرز پر پیسے کا بھی زیاہ ہوگا اور آپ کی صحت بھی خراب ہوگی پیسے کے زیاہ ہونا تو کوئی بات ہی نہیں آپ کے گردے ختم ہو جائیں گے میدے کی تضابیت بڑھے گی اور جگر ختم ہو جائے گا مسانے کے گر میں بڑھتی جائیں گے مگر مرز وہیں گے وہیں رہے گی کوشش کریں اپنے ذہن کو پاک و صاف رکھیں ان چیزوں کی طرح توجہ ہی نہ دیں تو آپ کی مرز ویسے بھی ختم ہو جائے گی مگر چونکہ ہماری یارت بن چکی ہے کہ ہم کسی میڈیسن کے بغیر ٹھیک ہونا چاہتے ہی نہیں تو آپ کو بہت سادہ سا نسخہ بھی میں بتا دوں گا تو اس سے بھی یہ مرز ختم ہو جائے گی پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اپنے کھانے کی ٹائمنگ ٹھیک کریں اگر کھانا ٹائم سے آپ نے استعمال کیا تو یہ مرز ویسے بھی ختم ہو جائے گی جو ہمارے ختم ہیں مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقے بتایا ہوں ان سے ان کو استعمال کریں تو مرز نبی پرسنٹ امراض آپ کے قریب آہیں صبح کا ناشتہ آپ جلد کریں اور اچھا کریں اکثر لوگ آج کال ہمارے ماشروں میں صبح ہم آج تا بلکل لائل کرتے اچھا کریں دپہر کو جو مرضی کھائیں مگر تلی اشیاء سے پرہیز کریں مرغن گزاؤں کو اپنی گزاؤں سے بلکل ختم کر دیں کم کھائیں کھا سکتے ہیں مگر تلی اشیاء اور مرغن اگزیاء بکسرت استعمال مت کریں رات کا کھانا جلد کھائیں اور رات کے کھانے کسی بھی کھانے کے دران پانی مت پیئیں کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیئیں کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد پانی استعمال کریں کھانے کے دران جب پانی پیا جاتا ہے تو گیس قبض اور تضابی تمسانے گرمی بڑھتی ہے اور دماغی امراض پیدا ہوتی ہے تو اس لیے پیٹ کو جتنا کم رکھیں گے اپنا خالی رکھیں گے اتنی آپ کو یہ صورتہ انزال کا مرضی کم ہوگا رات کو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیئیں کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد پانی پیئیں اگر پینا ہے تو اور کھانے کے ایک گھنٹہ بعد ضرور آدھا گھنٹہ واق کریں رات کو کھانے کے بعد دودھ کا استعمال قطر نہ کریں صبح پی لیں دپہر کو پی لیں شام کو کھانے سے پہلے پی لیں مگر رات کو کھانے کے بعد دودھ مت پیئیں یہ بڑی ٹیکنیکل آپ کو بات بتا رہا ہوں اگر ایسا کر لیا تو آپ کو امساک اور مردانہ کمزوری جیسی امراض سے ہمیشہ کے لئے آپ کی جان چھوٹ جائے اب آپ کو نسخہ بتاتا ہوں بہت ہی آپ کے گریلوک کی نسخہ ہے استعمال کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں گے ایک تو آپ نے ایک مٹھی چنے لینے ہے پوری ایک مٹھی صبح دو گلاس پانی میں اتنا آبالیں کہ ڈیڑھ گلاس پانی رہ جائے آپ نے اسے پن لینا ہے پن کر اس میں ایک چمہ شہر ڈالنے شہر نہیں تو گھر ڈالنے صبح نیم گرم کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے پیئے یہ روٹین کم از کم ایک ہفتہ یا دو ہفتے ضرور رکھیں اس کے استعمال سے جو مرض و سرت انزال گیس قبض تضابیت ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی اور مدے کی تبخیر بھی آپ بھی ٹھیک ہو جائے گی مسانے کی گرمی بھی ٹھیک ہو جگر بھی ٹھیک ہوگا آپ کا رنگ وائٹ ہو جائے گا بہت زیادہ آپ کے چہرے پر نور شلکنے لگے گا دوسرا آپ نے پنساری سے بھی ایک نسخہ لینا ہے آپ نے پوسٹ کوکنار ایک پاؤ اور چنے بنے ہوئے ایک پاؤ لینا ہے نہیں تو خود بنوا لینا ہے پیس کر رکھ لیں صبح شام کھانے کے آدھا گھنٹہ پہ بعد آپ نے ایک ماشا نیم گرم دودھ یا پانی کے ساتھ لیں تو سب سے بہتر ہے کچھ بندے نسخہ جات بنانے سے کنی قطر آتے ہیں تو آپ نہ بنائیں ہومیوں طریقہ علاج میں میں آپ کو ایک قد نسخہ بتا دیتا ہوں جس کا استعمال کریں انشاءاللہ اس سے بھی شافی علاج ہوگا کالی فاصلے سکس کی طاقت میں جرمن کیلئے بہت اچھا ریزلٹ ہے دو گولی دو ٹیبلر صبح دپہر شام کھانے کے آدھا گھنٹہ پہر ویسے ہی لے لیمیٹی ہوتی ہیں یہ نسخہ بھی اگر آپ دو سے تین افتے استعمال کرتے ہیں سرطہ نزال جیسی مرد ختم ہو جائے گی دوسرا آپ نے سلفر ٹو ہنڈر کی طاقت میں آرنکہ ٹو ہنڈر کی طاقت میں لے صبح شام صبح آرنکہ صبح سلفر لے نہیں صبح آرنکہ لے ٹو ہنڈر کی طاقت میں ایک گلاس پانی یا آدھا گلاس پانی میں دس سے پندرہ کترے ملائیں اور شام کو آرنکہ اگر سلفر اور آرنکہ استعمال کرنا ہے تو کالی فاصل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں اگر کالی فاصل استعمال کرنے پر یہ دونوں میڈیسن استعمال کریں انشاءاللہ ان سے صورتی انزال بھی ختم ہوگی میدہ بھی ٹھیک ہوگا اور آپ کے دماغ پر جو خوف ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا بالکل خوف اور آپ کا پارٹنر بھی سٹسفائیڈ ہو جائے گا انشاءاللہ بہت سادہ سے ان اس کے استعمال کریں ویڈیو پسند آئے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ میرے تھے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ